اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فیصل حسین اور آج ہم نے بنایا ہے بہت زبردج بہت کریمی بہت چیزی اور بہت سوفٹ کریم چیز رولز اور اس کی جو بریڈ میں نے بنایا ہے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے ہم لوگ اسے کریپس بولتے ہیں جو ریسٹورنٹ کے لئے بھی سرف کی جاتی ہے بہت نرم اور ملائم اس کی روٹی ہوتی ہے اور آپ لوگ جب اسے کھائیں گے تو بہت مزا آنے والے آپ لوگو تو چلیں ریسٹورنٹ کی طرف چلتے ہیں ریسٹورنٹ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت سمپل انگریئنٹس ہیں کوئی بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں تو ساری چیزیں آپ کی گھر میں موجود ہی ہو دی تو میں آپ کو اسٹیپ با اسٹیپ بتاتا ہوں گا تب سے پہلے ہم بنائیں گے اس کی بریڈ مطلب روٹی روٹی بنانے کے لئے آپ کو اس میدہ ہونا چاہیے میدے کے اندر آپ لوگوں نے دودھ ایٹ کر دینا ہے دودھ کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر انڈے ایٹ کر دینا ہے کونٹیٹیز میں آپ کو ساری ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر سالڈ ایٹ کیا ہے سالڈ کے بعد تھوڑا سا ہم اس کے اندر بٹر ایٹ کریں گے بٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس سے خوب اچھی طرح ایک وسک لے کے خوب اچھی طرح مکس کر لینا ہے کوئی بھی لمس اس کے اندر رہنے چاہیے اور پھر اس مکسر کو آپ لوگوں نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور ہمیں فلنگ کی طرف چھتے ہیں فلنگ بنانا بہت ہی آسان ہے بہت سیمپل چیزیں ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بن جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ لوگوں نے ایک نونس پین کے اندر تھوڑا سا آئل ایٹ کرنا ہے چیسی پین اور آپ کا آئل گرام ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر اپنی چھکن ایٹ کر دینا ہے چھکن ایٹ کرنے کے بعد جگر ہے زیادہ چھکن ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دھوڑا سا جنگر Conservation جگر کارلک سے پھیکے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے ٹو joining blew feel میں نے پیاد کٹی کے لئے میں کے بعد پیاد سے پیاد سے پیاد کے لئے چھک پڑ ہے پیادوں پیاد میں م хотě کرنا ہے بخار کٹی نے آئی ہے پیاد سے پیادد ambushہی مہتاً پیاد سے پیاد سے پیاد ساکتا ہے پیادوں میں میں کپس Luis وہل دستوں میں کھول کرتا ہے ایک بہت زبردست فلیور دے گا اچھا جیم ریسیپی کے دارے چلتے ہیں ریسیپی کے میں نے کیپسکم ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر مسائلہ ایڈ کی ہیں مسائلہ کے اندر دنیا پاورڈر زیرا پاورڈر چکن پاورڈر اور بلیک پپر یہ مسائلہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں کرشیلی ایڈ کر رہوں کرشیلی میں نے اپنے ہز بیدائی کا جتنا میں سپائس کھانا پسند کرتا ہوں اتنا ایڈ کروں گا اس کے بعد میں نے نمک ایڈ کیا ہے دوستو نمک آپ لوگوں نے بہت احتیاط سیوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی روٹی کے اندر بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے روٹی کا جو مکسر ہم نے بنایا تھا اس میں بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے جو چکن پاورڈر ایڈ کیا ہے اس کے اندر بھی سولٹ کونٹرینٹ اچھا خاصا ہوتا ہے جس سے آپ کا کھانا اچھا خاصا سولٹی ہو جائے گا اگر آپ لوگ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگو زیادہ سپائسی پسند نہیں ہے تو آپ لوگ اس سٹیپ کو سکپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لاسٹ میں آپ لوگوں نے اس کے اندر چیز ایڈ کرنی ہے میں موزرلہ چیز کا استعمال کر رہا ہوں آپ لوگ چاہیں تو پورشن بنا کر جسے سیونٹی تھارٹی کا سیونٹی پرسنٹ موزرلہ چیز تھارٹی پرسنٹ چیز آپ لوگ وہ دونوں چیز بھی ملا کے یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے تو لاسٹ میں میں اس کے اندر فریش دھنیا آتا ہے اس کو جانش کر کے اس مکشر کو تھوڑا سا پکاؤں گا اور پھر میں اس مکشر کو سائٹ پر رکھ دوں گا تاکہ ہمارا مکشر خوب اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اور ہم اس کی زبردستی روٹیاں بنائیں اور پھر اس کی فلنگ کر دیں دوستو چلیں ہم آپ نے روٹیاں بنا لیتے ہیں روٹیاں بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بیٹر ہم نے پہلے بنا دیا تھا اور میں نے جو پیچھے دو سیار تھے ان کو میں نے بولا تھا کہ باقی روٹیاں تم بناو میں آپ لوگوں کو ایک روٹی بنا کے اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح بنتی ہے بہت سیمپل ہے آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر لینا ہے ٹیشو پیپر سے نون نسٹک پین کے اچھی طرح آئل لگا دینا ہے بلکل آئل زیادہ نہیں لگا اس میں بلکل آئل لگتا ہے اس کا اپنے مکشر ڈال دینا ہے اور اس طرح جس طرح میں پین کو ٹیلڈ کر کے گھما رہا ہوں اس طرح آپ لوگوں نے پین کو گھما رہا ہے اور آپ کا بیٹر ہے وہ چکور داہرے کی طرح بن جانے چاہیے اور پھر اسے آپ نے اسی طرف چھوڑ دینا ہے مدب آپ نے اس کی سیکنڈ سائیڈ نہیں پکا نہیں پر سائیڈ کے اوپر یہ روٹی تیار ہوئی اور بہت زبردست بندی ہے دیکھا آپ لوگوں نے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنا دی بیٹر ڈالا پین کو ٹیلڈ کیا اور بہت ایزی لی روٹی کو ہم نے پکنے چھوڑ دیا چار سے پانچ منٹ لے گی آپ کی روٹی بہت زبردست بند جائے گی تو دوستو اب ہماری دونوں چیزیں تیار ہو چکی ہیں مکشر بھی ہم نے اچھی طرح ریڈی کر لیا اور روٹیاں بھی ہماری تیار ہو گئی ہیں تو ہم اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں اور زبردست سے رول بنا لیتے ہیں بہت سمپل بہت آسان طریقے سے ہم نے بنانا ہے آپ کے سامنے میں نے رول بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ مکشر کو آپ لوگوں نے لینا ہے اور اس طرح سے انٹر میں رکھنا ہے سائٹ سے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے رول کر دینا ہے اس طرح آپ کے بہت زبردست سے چکن چیز جو کریم چکن چیز ریپ ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے تیار ہو جائیں گے بہت سوفٹ اور بہت زیادہ ایمی تھے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا آپ لوگوں نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر آپ لوگ پہلے بنا کر رکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے چولے کے اوپر نونسٹی پین کے اوپر تھوڑا سا گرم کر کے پھر سرف کیجئے گا بہت زبردست بنیں گے انشاءاللہ اپنے دوست اپنے شیف کو بہت ساری دعاوں میں عاد رکھیے گا خدا حافظ شکریہ